مدھے پردیش کا پنہ جلہ ویسے تو بیشکیمتی ہیروں کے لیے دیش و دنیا میں جانا جاتا رہا ہے لیکن ابھی پنہ جلے میں ہیروں سے سمبندت صرف ہیرہ کاریالے کے علاوہ اور کوئی سنسطان موجود نہیں تھا لیکن سالوں انتظار کے بعد پنہ جلے کو ڈائیمنڈ میوزیم کی سوگات ملی تھی جس کا کارے بھی پرارمب کر دیا گیا تھا لیکن سمیداروں کی اندیکھی کے چلتے اب ڈائیمنڈ میوزیم کا کام کچھوے کی گتی سے چل رہا ہے کیونکہ جن مجدوروں کے ہاتھوں سے اس میوزیم کا کام کیا جا رہا تھا انہیں دو ہفتے سے مجدوری ہی نہیں ملی ہے جس کی وجہ سے کام لیٹ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس کی وجہ سے کام کر رہا ہے ابھی اس گاتن کی کوئی پرتیا بنیرداریت نہیں ہوئی ہے اور ڈائیمنڈ میوزیم میں ہم لوگ اس تانی اس طر پر جلا پیشاشن کے لیٹتوٹ میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس میں اب ابھی اس کو پرتیا بنیرداری کے عدیقاریوں ساتھ بیٹھے کوئی ہے پرتیا بنیردار اس کو اب بہتر طریقے سے کرنے کے لیے انہوں نے ایک ایو آئی کال کیا ہے او ایو آئی کے تحت اس کی ڈائننگ ڈیزائننگ اور باقی چیزیں اور بیت سلوکنے اس کو کرنا پرتیا بنیرداریت کو اس لیے وہ کام کو پرتیا بنیرداریت میں بنیرداریت میں اس کو اور کیسے بڑھانا ہے اس کے لیے کام ہوا رکا ہوا ہے اور بھگتان جیسے کوئی ایستیتی اگر آپ نے سنیا ہے بھگتان جو بھی لمبی طوبت ہے